ہلو فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ خیر خرید سے ہوں گے فرنڈز آج کی ویڈیو کو ایس ایس آن نے سپانسر کیا جس کے بارے میں ہم اینڈ میں بات کریں گے فرنڈز آج کی ویڈیو میں ہم دنیا میں موجود ایک انوکی سڑک کے بارے میں بات کریں گے کیا ہوا دے کیا ہوا دے کلیے شروع کٹیں فرنڈز روڈ سوسائٹی میں ایک بہت ایمپورٹنٹ چیز ہوتی ہے لیکن جتنی یہ ایمپورٹنٹ ہوتی ہے اتنی یہ خطرناک بھی ہوتی ہے روڈ پہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے مثلا کوئی اناڑی بندہ نیند میں گاڑی چلاتے ہوئے بریک کی جگہ ایکسلریٹر دبا دے اور گاڑی لوگوں پہ چڑ جائے جس سے فٹ پارت پہ بیٹھے پور سکون لوگ ہسپٹل کے بیٹ پہ پہنچ جائے بول رو بول رو گائز میں میڈم کو سوری بولنا چاہتا ہوں یا پھر کوئی ڈرائیور ڈرائیونگ کے ساتھ ٹک ٹاک چلاتے ہوئے گاڑی کا کنٹرول کھو بیٹھے اور آپ کی گاڑی کا ہولیا بھی گاڑ دے یا پھر کوئی سٹنٹ مین روڈ پہ اپنے سکلز دکھاتے ہوئے اپنی گاڑی کا کنٹرول کھو بیٹھے یا کوئی پاپا کی پہری روڈ پہ ڈر ڈر کے گاڑی چلاتے ہوئے آپ کو گاڑی ٹھوک کے آپ کی ساری سستی اتار دے اور جن لوگوں کو گاڑی تیز چلانے کی چل ہوتی ہے وہ تو اکثر ایکسیڈنٹ کرتے رہتے ہیں اس لئے فرنڈز روڈ پہ آپ گاڑی چلا رہے ہو یا پیدل چل رہے ہو احتیاط سے چلیں خاص طور پہ گاڑی چلاتے ہوئے احتیاط سے گاڑی چلائیں اور ایکسلریٹر پہ اپنا غصہ بالکل نہ نکالیں فرنڈز نوجوان ڈرائیوروں کو فل ایکسلریٹر دبا کے روڈ پہ نیڈ فور سپیڈ کھلنے کا دل ہوتا ہے لیکن ٹریفک پولیس والے انہیں ایسا کرنے ہی نہیں دیتے فرنڈز دنیا میں ایک ایسی روڈ بھی موجود ہے جس پہ آپ گاڑی نیڈ فور سپیڈ کی طرح چلائیں یا ایکسلریٹر پہ اپنا غصہ نکالیں آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا جی ہاں فرنڈز جرمنی میں موجود ایک سڑک جسے آٹو بان کے نام پر سے جانا جاتا ہے یہاں آپ جتنی مرضی سپیڈ سے گاڑی چلائیں آپ کا چلان نہیں ہوگا فرنڈز آٹو بان سڑک 1932 میں بننا شروع ہوئی اور اس کو ہیٹلر نے کمپلیٹ کروایا اس سڑک پہ کوئی سپیڈ لیمٹ نہیں یا آپ جتنی مرضی سپیڈ سے گاڑی چلائیں اچھا یہی ہے اہاں یہی ہے لیکن ہم تو پہلی بار سم رہے ہیں بھائی ایڈوینچر سے بھرپور اس روڈ پہ آپ جتنی مرضی سپیڈ سے گاڑی چلائیں اور دل کھول کے ایکسلریٹر دبائیں آٹو بان میں ٹاپ سپیڈ پہ چلنے والی گاڑیوں کے ریکارڈ میں آر یو ایف آر ٹربو نامی گاڑی شامل ہے جسے چلانے والے نے اس کا ایکسلریٹر اتنی زور سے دبایا کہ گاڑی اپنی جان بچا کے بھاگنے کے لیے 335 کلومیٹر پر اور کی سپیڈ سے بھاگی ایک اور شخص جسے پتہ نہیں کیا جلدی تھی اس نے بگاٹی وائرون کو 352 کلومیٹر پر اور کی سپیڈ سے بھگایا آٹو بان میں ٹاپ سپیڈ پہ چلنے والی گاڑیوں کے لیسٹ میں اگلی گاڑی پورش 9FFG تربو 850 ہے جس کے ڈرائیور نے اس کو 380 کلومیٹر کی سپیڈ سے چلایا یہی نہیں ابھی اور سنیے فرنز آٹو بان میں سب سے تیز گاڑی ریڈوف نامی ڈرائیور نے 1938 میں چلائی جس کے پاس V12 مرسیڈیز بینس تھی جسے اس نے 435 کلومیٹر پر اور کی سپیڈ سے چلایا چاہ دو سن ابھی تو ادھر نیا ہے تو میں سوچا ترکو یہاں کے رولز باتا چلو 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 فرنز آٹو بان میں سپیڈ کی وجہ سے تو چلان نہیں ہوتا لیکن اگر آپ کی گاڑی کسی دوسری گاڑی کے ساتھ ذرا سی بھی ٹچ ہو گئی تو آپ کو ساڑھے تین سو یورو کا جرمانہ ہوگا جو پاکستانی ستر سے اسی ہزار پر بنتے ہیں ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ ایکسیڈنٹ کرنے کی صورت میں آپ کا ڈرائرنگ لائسنس تین مہینے کے لیے کینسل بھی ہو سکتا ہے جرمنی کے لوگ آٹو بان پر سپیڈ لیمٹ لگانے کے لیے اکثر پروٹسٹ کر کے گورنمنٹ پر پریشر ڈالتے رہتے ہیں فرنس سیونٹی پرسنٹ جرمن لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آٹو بان پر سپیڈ لیمٹ ہونی چاہیے مزے کی بات یہ ہے کہ سپیڈ لیمٹ نہ ہونے کے باوجود یہاں پر گاڑیوں کی ایویج سپیڈ ایک سو چالیس کلومیٹر پر اور ہی ہوتی ہے جو بھی ہو فرنس روڈ گاڑی چلانے کے لیے ہوتی ہے نیڈ فور سپیڈ کا ٹیلنٹ دکھانے کے لیے نہیں فرنس آج کی ویڈیو کو ایساس آن نے سپانسر کیا جو کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو بہت ساری سرویسز کو ایک ہی پلیٹ فارم پر اگٹھا کرتا ہے یہاں آپ کو ریل سٹیٹ ٹریول انٹور اور ہاؤس منٹرنس کی بہت ساری سرویسز ایک ہی پلیٹ فارم پر مل جائیں گی اگر آپ نوردن ایریاز میں گھومنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آپ ایسا سون کے ذریعے وہاں پہ ہوتل میں کمرہ بک کر آسکتے ہیں وہاں جانے کے لیے رینٹ پر گاڑی لے سکتے ہیں اور ٹریول گائیڈ لائن لے سکتے ہیں ریل سٹیٹ سرویسز میں آپ کو یہاں پہ پر پرپرٹی خریدنے بیچنے اور رینٹ پر دینے کی آپشن مل جائے گی اور مینٹننس کی سرویسز میں یہاں پہ آپ کو ہر طرح کی مینٹننس کی سرویسز جیسے الیکٹریشن، پلمبر، پینٹر وغیرہ سب مل جائیں گی آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی